بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنا علماء اعوذ باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم اللہ من تاب و آمن و آمل آملا صالحا فا اولائے کا یبدل اللہ سی عاتم حسناد وکان اللہ غفور الرحیم مگر او شخص جو توبہ کردے ہیں اور ایمان لے آملا اور عمل بھی اچھے کردائے پاسے اے ہوئی ہو لوگ نے کہ جن نہ دے گناہاں غلطیاں نو اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے اور حین اللہ تعالی بخشنے والے مہربان سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سنات باہد بے شمار لا تعنا درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سقالین جناب محمد رسول اللہ صل اللہ اللہ بہت سارے انسان گناہاں دا ارتکاب کر لئے گھلٹی کرنا اور گناہاں دا ارتکاب کرنا اے انسان دی فطرت دے اندر شامنے رب العالمین اے فرمارہ نے کہ میرے بندے میں اس گالتوں تے نراز نہیں ہندہ کہ توں گناہ کرنا کیوں ہے اصل نراز کی میری اس گالتی ہے کہ گناہ کر کے پھر او دیتے پکا ہو جانا ہے پھر گناہ تے گناہ کری جانا ہے جساڑی پروائی نہیں ہو کرتا فرمایا سانو پسندے ہوئے کہ توں اگر غلطی کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے تو غلطی اور گناہ کرنے دے پاک پھر آپ نے رب کو لو فوراں توبہ کر لیا کر اللہ کو لو اس آپ نے گناہ دی معافی مانگ لیا کر میرے بھائیو میرے برادر رب العالمین فرما رہے ہیں جتنے بھی گناہ لے کے آئے چاہے جتنے بھی ظلم تے سیاتیاں تے گناہاں دا میرے بندے ارتکاب کر بیٹھے بس ایک دفعہ سچا ذہن لے کے سچی نیت لے کے اللہ کا ڈر اپنے دل دے اندر سمہا کے ایک مرتبہ میرے درتے اونا تیرا کام میں گناہ دی معافی منگنا تیرا کام میں اور آئندہ گناہ نہ کرندہ اہد کرنا اے تیرا کام میں تیری زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دینا ارش والے رب دا کام میں میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا اجدس عظیم و شام خود بے جمعہ دے اندر نیسے حوالے نہ لی اپنی ماروزات اور گزارشات وادے احباب پہ پیش خدمت کرنا چاہنا کہ آئیے آپ نے گناہ دی معافی منگیے آپ نے اللہ قولو توبہ تا استغفار نو لازم پکڑیے تو رب العالمین ایسے خوش نصیب لوگان کے مطالق علام فرما رہے ہیں اللہ ذو الجلال والے کرام فرمانگے میں اے میرے محبوب بیغمبر جناب محمد ذرا کرنٹ پیدا کرو اپنے اندر محبت دا اور اللہ کے قرآن دا پیار پیدا کرو اور پیار پیغمبر علی شلام دا نام پاک سن کے ترود پاک دی چھال پاؤں دے جاؤ تاکہ اللہ دیا رحمتہ اور عوضیہ مہربانیہ اور مال دیا کرم نوازیہ دا نزول ہوندا جائے اللہ ذو الجلال فرمانگے میں اے میرے محبوب بیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرما دیو اللہ من تابا و آمنا و آملا عملا صالحا و اولائے کا یبدل اللہ سیئیات محسنات محسنات و آمنا اللہ غفور الرحیم اللہ اللہ ذو الجلال ولی کرام پیغام دے رہنے فرمایا جیڑا توبہ کر دیں کناہ دی محفی مانگ دیں ساڈیت ایمان لے سچے دل اللہ کناہ دی محفی مانگ لیں دائے اینا غلطیاں کناہ دائی ارتکاب کر دیں تے پھر رب کلو محفی مانگ دا نظر آن دائے اللہ ذو الجلال ولی کرام فرما دیں ایسی اجد دیا پتے آن دے کناہ نو نیکی یا بنا دیں آنگے آسی اینا دے گناہ نو نیکی یا دے اندر تبدیل فرما دے آگے جھا می آ رب بانی یا جھا ان والے او پر بانی اللہ سل جلال دی کشم میں کہا کرنا مار او نا پیار ماں اپنے بیٹے انل نہیں کر دی اونی محبت پاپ اپنے بچے انل نہیں او نا پیار استاد اپنے شگردان نہیں کر دا اور جن نام پیار کائنا دا رب اپنے بندیاں نل کر دا سبحان اللہ اور پھر اے رمزان دا مہینہ سبحان اللہ یہ تے قدم قدم تے مال دیا مہربان یا قدم قدم تے مال دیا محبت سبحان اللہ رون کا بہار نظر آ رہیان رمزان اندر تے بالخصوص اللہ اپنے بندیاں نو محاف کر تے بہار تلاش کر دا ہے کہ اے مہینہ یہ ایسا فرکت تے رحمت والا کہ وا وا رون کا ماہ رمزان دیا وا وا رون کا ماہ رمزان سن کے کی زندگیاں نے انسان دیا وا وا پر قط ماہ رمزان دیا سبحان اللہ یہ تے پر قط والا مہینہ مہینہ تے پر قط والا مہینہ نال رحمت دا خزینہ رتا آگیاں رب نو منان دیا وا پر قط ماہ رمزان دیا اللہ تے اس مہ مان دیا میں قربان جام اللہ فرمان دین اللہ من تا یہ تے قرآن خود آمین دل جناب محمد صل اللہ علیہ و صل قائنات امام پیغمبر علی 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 فرمان دین ات تائب من زم حدیث دے الفاظ نے ات تائب من نظم بے کم اللہ زم بلا ہو میرے آقا فرمان دین چیڑا توبہ کر دے اللہ کولو گناہ گناہ کر کے دے موافیہ مانگ دائے آئے میں قربان جام آمین دلال علی سلام نے فرما گناہ کر کے رب کولو موافیہ مگن والا بندہ سمجھو جو انہیں گناہ کی تائی نہیں گناہ کر کے تے گناہ تے پکے نہیں رہنا چاہی دار غلطی کرنا گناہ کرنا لاہور والے اے تے انسان دی فیتر تے اندر شامل آئیے سرا نوڑ فرمانا یار کیسے کیسے گناہ گار آئے جنہ نے اللہ کو معافیہ مگیا نہیں تے اللہ نے معاف فرما دی تائی میں قربان چاہ آمین 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 جنب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ وآلہ اہد میرے آقا علی صلی اللہ ایک دن پیار پیغمبر علی صلی اللہ جلو آمین اہد رو نا یہ کہے اہرابی بندہ ایک پینڈو جی بندہ میرے نبی کل آگے آئے آگے کیاں لگا سونے میں ایک سوال کرنا چاننا ماں والا اے دسو ہاں آقا میں اسلام کو بھول کرنا چاننا تے جڑے میں پہلے گناہ کر گیا ہے والا او گناہ میرے اللہ معاف کر گا کہ نہیں تے میرے آقا اسلام فرمان دینے آہ فرمان دینے آہ انو والے آئے ال اسلام ال اسلام یا حد مو ما کان کب لہ ہو جہ دو بندہ اسلام قبول کر دائے اللہ پچھلے سارے کناہ آہ تے معاف دا کلم پھر دیندہ آہ جن نے بھی گناہ پچھے ہوئے نہیں جہ دو بندہ سچی توبہ کر دائے اللہ صاحب کا سارے کناہ معاف فرما دیندہ آہ کہ اللہ کا محبوب سونے ہو تو آڈیاں گلان تے سانو یقین تے پک آئے بر سونے ہو جن نے میں گناہ کی تے نے جن یا میں غلطیاں کی تیا نے میں نو انج لگ دا دے میں نو کائناہ دے رب نے معاف نہیں جن کرنا میرے آقا فرما دے نے کی گناہ کر کے آگیا ہے کی غلطیاں کر کے آگیا ہے کیا لگا تی میں سارے گناہ تے نہیں دس دا میں ایک اپنا گناہ بیان کرنا میرے گناہ 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 سات زندہ بچیاں نو زمین ویچ دفن کر دیتا سات زندہ بچیاں بیٹیاں یار او بیٹیاں جیڑیاں قدم قدم دے ماں پہ آدھی خیر مگ دیا نے بیٹیاں قدم قدم دے او نا بیٹیاں نو زندہ زمین ویچ جیڑیاں بیٹیاں ماں پہ آدھ کلیج لگ دیا نے ماں پہ آدھ آم تھا جو مدیا نے میں سات زندہ بیٹیاں آب بنیا او نانو زمین ویچ دفن کی دائے یار بیٹیاں اللہ نے ایسیاں نومانیا بنائیا نے اللہ دی قسم اید اللہ دی رحمت ہون دیا نے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بند دو بیٹیاں جس بند نوں اللہ نے عطا فرمایا او نا دو نا بیٹیاں دی تربیت اچھی کردائے باپ نا دی تعلیم اچھی دلوان دائے پھر نا بیٹیاں نو جوان کردائے او نا اللہ سل جلال دے پیار پیغمبر علی سلام نے فرمایا یہ دو بیٹیاں دا باپ جیڑ جنت اندر اچھ میرے نال ہوئے گا جمعہ دو انگلیاں نال نال نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا آر یا ساتھ نصیب نبی دار بڑے آلہ رتب پا گیا تو بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھال گا ہوتے آخرت اپنی بنا گیا تو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا آر بیٹی پہن بیوی کی تے ماں لوگو ہون دی اپنی اپنی تھا لوگو اوے پان جان دی آج جنت دی چھا لوگو سونا رحمت رحمت چڑیاں لا گیا تو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو چھڑی بھی کے بزار نام لوگو ہیرا موتی ہے انم لوگو ربانی موق دی کالم کا گیا اللہ تے پیار نبی دے کول آگیا سونے اور میں تے بیٹیاں دا قاتل میں اپنیاں بیٹیاں نو زندہ زمین ویچ دفن کیتا ہے تے سونے اور اج لگ داد جی میں رب نے منو معافی نہیں کرنا تے میرے آق علیہ سلام فرمان دینے اور سنا کال ہو یا کی اے ہون اپنی آبیتی سنان لگ بیا کہاں لگا سونے میرے کار اندر اللہ نے بیٹیاں بیٹے دی امید لگائی میں ایک لمبے سفر تے جا رہی آمان جان دے آم میں اپنی بیغم نو کیا چڑ آگر بیٹا بیدہ ہوئے نا انہوں سام بنے انہوں پالنے کہ جے بیٹی بیدہ ہوئے میرے آن تو پہلا پہلا انہوں زندہ زمین ویج دفن کر دے بیٹی بیدہ ہوئے انہوں زندہ زمین ویج دفن کر دے نا اے لمبے سفر تے چلا گیا آن دے سونے اور میرے کار اللہ نے بیٹی عطا فرما دی دے ماما ماما دا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ماما تے بیٹیاں بیٹے آن تا بخار نہیں برداشت کر دی ماما کو لونتے اولاد دے دکھ نہیں برداشت ہون دے ربانی آن والے یار او کیڑی ماں جیڑی اپنے ہتھان آل اپنی بیٹی نو زندہ دفن کی میں کر سک دی چین لگا سونے او دی ماں نے دفن نہیں کی تا میں لمبے سفر تو واپس آیا نا تے میری بیٹی وا وا چلن پھرن دے کابل سین بیچ نسی پھر دی سین بیچ دوڑی پھر دی تے میں کہ رہا ارس دراز دے بعد میری بیغم نے دس آگ اے اللہ نے سان بیٹی عطا فرمائی کی لگا سونے میں بھی در دے آتھ رکھ لیا چلو کوئی گال نہیں ہون بیٹی جوان ہو رہی انہوں کو جنی آکھ نہ چاہی دا پر شریک آن دیا گل دی تے مار دے دیا نے کہان لگا سونے میں پرادری والے رشتہ داران ملن واسد گیا نہ دے مینو نہ دوروں ویہ کے کہان لگ او بی خیرت بیٹی والا آ رہ دے ادھے کار بیٹی پلند گئی تے بی خیرت اندر خیرت تا چھنا سا نکل گیا کہان لگ سونے میں خسا چاڑ گیا میں واپس اپنے کار آ گیا میں اپنی بیٹی نو انگلی نہ لگا لے آئے تے نال کئی اپنے ہاتھ چپا کر لئی تے میں جنگل دی طرف اٹھور بے آنا تے جنگل بھی اب آن جا کے میں گڑا کھو دن لگ بے آن دویا کھو دن لگ پہاں تے ایدنا مٹی او ڈوڈ کے زمین میں پوٹ رہاں تے مٹی میرے کپڑے آن تے ڈگ رہی تے میری بیٹی نال میرے کپڑے ساف کر دی بیٹی معصوم کلی کولی کھلوتی نال میرے کپڑے ساف کر دی تے نال دی ابو جی کی تو بڑائے تھے گم ہو گئے ابو جی کی زمین چو تلاش کر دی سونے عودیاں پیاریاں پیاریاں گل میرے دل تے اثر نہ کی دیا میں گڑا کھو دی جا رہا ایدنا میری پیشانی تے پسینہ آ رہا میری بیٹی اپنا دو بٹا اتار کے میرا پسینہ ساف کر دی اپنا دو بٹا اتار کے میری پیشانی تو پسینہ ساف کر دی نالان دی ابو جی کی تو تلاش کر دی میں گڑا کھو دیا بیل آخر اپنی بیٹی نو گڑے دے اندر سوٹ دی تائے میری بیٹی چیہ مار دی رون دی کر لان دی ابو جی میں آجے تو آڈے تے بوجھ بھی نہیں بن سکی بیٹیاں جوان ہون تے ماں پہ آتے بوجھ ہون دے ابو دی آدے تے میں محصوم آدے تے عمر بھی میری تھوڑی میں تو آڈے تے زیادہ بوجھ بھی نہیں بن سکی ابو جی میں کرو کٹ دے میں بار کی تے تک کھان دی مر جان گی بار میرے ابو میرے تے ظلم نہ کر نا جنگلہ ویچ میں دفن کر کے نا جانا آندہ سونے آم محبوبار میرا دل سخت ہو گیا میرا دل پہ پتھنا تو بھی سخت ہو گیا میں پتھری دل دے لاکھ بیٹھا تے میرے دل دے کوئی گال اثر نہ کی دی کیا لگا سونے ہو بل آخر میں اپنی بیٹی نو اس گڑے تو سٹے مٹی پائی جا رہے انہوں دفن کی دی جا رہے تے میری بیٹی نے جدو لکھے آ انہ موت موت نظر آ رہی تے میری بیٹی ایک چیخ مار دی ایک چیخ مار دی میری بیٹی تے یاد ابو گال سن لے میری جس دن روز قیام تو ہو سی اللہ دے دربار رہے جس دن روز قیام تو ہو سی اللہ دے دربار رہے میری بیٹی تے نو تے لے لنگ بدلے سار رہے میری بائیوں میرے برادر اللہ حضور جلال دے پیار پیغمبر علی صلات و صلات میرے آقا سارا واقعہ سنی جا رہے نے میرے نبی دیا اکھان دول بائیان میرے نبی چھم چھم روئی جا رہے نے رون دیا رون دیا میرے نبی دی ہچکی لگ گئی رون دیا رون نبی پاک دی مبارک داری آنسوان التار ہو گئی سیابا بے کھنڈ سیابا کیا لگ اویان والے یار بس کر تو دے اللہ دے نبی نو روا دیتا ہے بس کر نا سنا واقعہ یار تو دے آمنا دے لال نو روا کے رک دیتا ہے میرے آقا نے ایدہ سارا واقعہ سنیا اے ہائے آن والا کیا لگ سنی ہون دس من اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا میرے آقا علی سلام نو عرض کر دے سنی ہو نال ہون میں تو اڈے کو لو قرآن سنی ہے کہ چھتن قیام مد دن ہوئے گا اللہ فرما دے اس شمس گفرات وائس جومن کترات وائس جبال سوئی رات وائس اشاور اتلت وائس لفوش حش رات وائس لبیہار سوچ رات وائس نفوس سف جات وائس المو سوئلت بے اج زم بین کو تلات سون یوں اے لہ دا قرآن کہ رہے ہیں کہ چھتن قیامت نو پوچھے آج آنا وائس المو او دا تو سوئلات چیڑی بچی نو زندہ زمین ویچ دفن کی تا گیا او دے بار سوال ہون بے اج زم بین کو تلات انہوں کیسے جرم دے بدلے قتل کی تا گیا سون ام میں نو ڈار بے الگ دے او دن جی رب نے سوال کر لیا دے میں کی جواب دے آنگا میرے آکھ علی سلام دیں اکھان ڈول رہی آنے آف فرمار دنے یار سارا حوصلہ کر تو آگیا نا سچے دل سچا زی لے آگیا تو ساب کا گناہ دی معافی مگ آگیا اللہ کو لو ڈار کے دروا سے آگیا میں اللہ دا نبی تین گارنٹی دے رہا اللہ نے تیرے ساب کا سارے گناہ دے معافی آگیا دے کلم پھیرتی تین میرے بھائی میرے برادر اللہ دا قرآن گر اللہ من تاب آمن و عملا عملا صالح و علائق بدل اللہ سی آدم حسنا آد و کان اللہ غفور رہی م م آو دے سہینہ رب کو موافیاں منگو دے سہینہ اور اے رمسان دے دن اے رمسان دیا رات میرے بھائی انہ دن اندر انہ رات اندر آپ نے رب نو منا لین چاہی دائے ہس یا نے کارو بھاری پریشانیاں ہیں بلکل ضرور پرسونے اگر کاروبار تو بھی فارغے تے پھر فیلے بیا کے وقت نہیں سایا کرنا چاہیدار اللہ نے جے موقع بنا دی تے تے اپنے رب کو لو راتانو اٹھ اٹھ کے اپنے گناہ ماں دیاں معافیاں مگیا کر اپنے مالک نو منان دی کوشش کریا کر تے آکھے آ کر تیرے بووے ویچ بیا کے اللہ رو لیندے اللہ تیرے بیٹھ جو بچے تیرے بووے ویچ بیا کے اللہ رو لیندے تیرے بووے ویچ بیا کے اللہ رو لیندے کالا عمل نہ مہن جواندین دولن دے گناہ آکھے آ کر گناہ گار پاپی آیا لکھا چکھا مار گے گناہ گار پاپی آیا لکھا چکھا مار گے سارے پاسے چھٹ تیری تیری دار دے ہونرہ دینہ چڑکین لگے ذرا ہو لیندے ہونرہ دینہ چڑکین لگے ذرا ہو لیندے تیرے بووے ویچ بیا کے اللہ رو لیندے میں قربان جاوا مالک دے سامنے گڑ گڑایا کر تے آکھے آ کر آرشاں والے آ رب میرے نالو وٹا گناہ گار کوئی نہیں اللہ تیرے نالو وٹا بخشنے ہار کوئی نہیں چھڑے بووے پاپی جاوے اگو پھولے واجدے چھڑے بووے پاپی جاوے اگو پھولے واجدے پھڑو مارو مارو پیر خانے گا جدے میں نو آپ نئی بووے وے جزارا کھلو لیندے میں نو اللہ میں نو آپ نئی بووے وے جزارا کھلو لیندے کالا عمل نہ مہنجوان تھی تو لیندے تے آکھے آ کر میرے مالک سچ ہے میں تیرے بووے سچ جدہ نہیں سچ ہے تیرے بووے میں سچ جدہ نہیں جیڑا سجدہ تا انہوں لائے گے او میرا سجدہ نہیں فضلوں چڑکینہ اپنے سمنے متاسدہ ہو لیندے کالا عمل نہ مہنجوان تھی دو لیندے میں قربان جاوہ آکھے تیرا بووہ چھاٹ کی تھی جاوہ مالک تیرا بووہ ایک تیرے بووہ چھاٹ کی تھی تیرے بنا کون میرا میرے تیرے بووہ چھاٹ کی تھی تیرے بووہ چھاٹ کی تھی اے میرے اللہ اکھے آکھے آکر اپنے مالک دے سمنے اپنے گڑ گڑا لے آکر اپنے کناہ آمیاں آفیاں مگ لے آکر اللہ سل جلال دے بیار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام اللہ دا قرآن ناصر حور اللہ من تامب و آمن و آملا آملا صالح و آملا اکیو بدل اللہ سی آدہم حسنات و کان اللہ غفور الرحیم آو تے سینہ مہا فی منگو تے سینہ کائنات دا رب تے معاف کرن تے قادر میرے بائی میرے برادر کنے کنے پاپی آئے نے یار کیسے کیسے گناہگار آئے نے یہ جنہ دے گناہان تے اللہ نے معافی دے کلم پھیر دیتے نے میرے بائی کا دے رب دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے اگر کیونکہ کائنات دا رب خود کہہ رہے آئے کل یا عباد یا لذین اصرف اللہ عنف سے ہم لا تقنا تو میر رحمت اللہ لا تقنا تو میر رحمت اللہ ان اللہ یا غفر زنوبہ جمیہ انہو والغفور الرحیم میرے بندے ہوئے کال سولو میں رب بلال مین کیا ریا ہوئے اپنیاں جانناتے سلم کرن والے ہوئے اپنیاں جانناتے سے آتیا کرن والے ہوئے لا تقنا تو میر رحمت اللہ چوریاں کرن والے ہو لا تقنا تو میر رحمت اللہ لوکان دے ہاک کھان والے ہو لا تقنا تو میر رحمت اللہ آئے بدماشنیاں اندر آیا شنیاں ویچ راتاں گزارن والے ہو لا تقنا تو میر رحمت اللہ ساری ساری راؤ نوجوان ساری ساری رات نیٹ تے بدماشنیاں کرن والے ہو کال سولو آجے ٹائم لا تقنا تو میر رحمت اللہ فرمایا میری رحمت نہ امید نہ ہویا تھے تو ہٹے آؤن ویچ تیرے میرے موافق کرن ویچ تیرے ہے یہ کوئی نہیں آؤ کے سیئے آوے خلانہ چیڑے آگا اللہ کے پیار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آمین آمدلال علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائی دے اندر ایک بڑا وڈا گناہ گاہ رے بنی اسرائی دے اندر ایک کفل نامی بند آئے کہ جیڑا ساری سندگی گناہ کر دا رہا ہے ساری سندگی سے آتیاں کر دا رہا آشاشیاں پدماسیاں دے اندر آپنی زندگی کو سہر الوالا ایک کفل نامی بند آئے سیخلا جدو رب رحمت فرمائے جدو اللہ مہربانی فرمائے جدو رب دی مہربانی ہو جائے اے دیڑا کفل ہے نا انہیں ایک رات ایک عورتنا ٹائم تیہ کر لے آئے اے دینال پیسے تیہ کر لے آئے اے دا کارو بھاری ہے پدماسیاں آشاشیاں مجھ اپنے دن تے اجام تے لیلو نہار گزار رہے آئے ایک عورتنا پرائی واسطے انہیں پیسے تیہ کر لے انہیں پیسے آنے بدلے اے عورت بیچاری پرائی کرن واسطے تیار ہو گئی ہے وقت تیہ ہو گئے آئے راتا سندھاٹا تے راتی تاریخی ہے اے عورت کی فلکل آگئی اے دروازے باندھ کر لے آئے کمرہ باندھ کر لے آئے برائی واسطے تیار ہیں اے عورت سامنے کھلوتی ہے تھر تھر کم بھی جا رہی ہے عورت سامنے کھڑی ہے اے جا ایدہ جسم ہچ کولے پہ کھاندائے اے جا کم بھی دیئے جی میں ہاں نیری رات اندر ہوا ماں چلن تے رکھتا دیاں ٹینیاں کم دیاں نے برائی دا تصور جیڑ ہے جان کڑی جا رہے آئے برائی دا تصور جیڑ ہے انجھے جانی کڑی جا رہے آئے تے کفل نہ بھیند ہے تے گین لگانی بی بی رون کا دے تو لگ پئی ہے تیرے جسم تے کپ کپی تا رہی ہے تیرا جسم ہچ کولے پہ کھانگائے گال کیے بی بی میں تیرے نال زبردستی تے نہیں کر رہا تو میرے نال پیسے آپ تے کر کے آئیے اے میں پیسے آدھے بدلے میں برائی کرانگی ہے تے ہون رو کے بھان دہئی ہے ہون رو انڈا مسجد کی ہے اللہ دی قسمیں جیڑیاں گلائیں سبھی بینیں کی تیا نے ہونہ کفل دی دنیا ہی بدل دی تی ہے یار جان دے اور بعض دفعہ انجھ ہندے ساری ساری رات جلسے کانفرنسان سون کے بھی وہ اثر نہیں ہندہ بعض دفعہ جو چاند منٹان دی باد بیچ اللہ اثر پیدا فرما دے دنے کان لگی وے کفل میں تی نو دسا ہائے دے چے شاک کوئی نہیں میں پرائی کرن باست خود آئی آئے میں خود تیرے نال پیسے تے کر لینے اے رون کھا دے دو ڈائی ہے کان لگی وے کفل حالاتیاں مجبوریاں نے میں نو تیرے دروازے دے لیا سٹے آئے نیکے نیکے مسہوم بچے نے جنہ دا با فوت ہو گیا ہے بچے پوکھے نئی وے کھے جاندے بچے ہاندیاں پریشانیاں نئی وے کھیاں جاندیاں میں مجبور اور اتام اپنا دے اپنے بچے آندا پیٹ پالن باز دے میں برائی کر لئی تیار ہوئیاں حالاتو مجبوراں لاہور والے نہیں چاندتا پر حالاتیاں مجبوریاں کروا دے دیا نے بی بی کہاں لگی میں اپنے بچے آنواستے کو جل جانا ہے حالاتی سطح ہی تیرے دروازے تھے آگئیاں تے کفل کال سن لے میری تے ہون رون دا پوچھنا ہے کہ رونی کیوں ہے اوئی کفل آج زندگی دا پہلا موقع ہے کہ میں اللہ دی زمین دے او دے آسمان دے نیلے چھات تلے آج میں اپنے اللہ دی نام فرمانی کر لگیاں تے میں نو ڈار لگ دہبیاں کہ آمت نو راب دے دربار مو لے کے جاوانگی اللہ دے دربار اندر کیڑا چھیرہ لے کے جاوانگی میں پہلی مرد با آج زندگی جا گناہ کر لیا ہے پہلی مرد با زندگی اندر آج گناہ کر لگیاں تے میں نو ڈار لگ دہبیاں کہ کائنا دے راب دے دربار اندر کیڑا مو لے کے جاوانگی ہائے ہائے تے گھل گھل دل تے چوٹ کر گئی ہے یار گھل تے ایک بھی ہوئے تے گھل دلوں نکلے تے دل تے اشڑکاری جاندی ہے ہائے ہائے کفل تے قدم او تھے روک گئے بلکہ پیشاں ہٹ گئے آئے کہن لگان ہائے ہائے رون لگ بیاں ہون بی بی بھی روئی جان رہی ہے تے کفل بھی روئی جان رہے آئے رون لگ بیاں کہن لگی بی بی بھی کفل توں کیوں رون لگ بیاں کہن لگانی بی بی رونا اس گال دہ میرا آج زندگی جب پہلی تفاں توں گناہ کرن لگیئے تے توں رب کو لو انہا ڈر رہ لئیئے تے میرا کی بنے گا میں تے ساری زندگی گناہ ماں جی گزار دیتی ہے میں ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں جو گزار دیتی ہے میری جوانی اللہ دیاں نافرمانیاں جو گزر گئی ہے تے پتہ نہیں میرا کی بنے گا رون لگ بیاں کہن لگا بی بی اے اللہ پیسے لیا جا اجرت لیا جا اللہ کو لو میرے واسطے معافی منگنا بی بی جا ٹوڑ جا پرنے خاتون ایک میں گزارش کرنگا رات پیشلی اٹھ گئے اللہ کو لو میرے واسطے دعا کر دے بھی کہ اللہ میں نووی معاف فرما دے بھی اے بی بی ٹور گئی ہے بی بی چلی گئی ہے رون دیا رون دیا بی بی نکل گئی ہے تے کی فرنا خوضو کرنے ہے تے مسلے تے آگے آئے اینجا اپنا سارے انہیں سجدے میں چھ سٹے آئے نالے روئی جاندہ اے تے نال آندہ ہوئے کا رب انہیں سلام تو نفسی سلمن کسی رہا ارشا والیاں میں اپنی جانتے بڑے سلم کر لیا ہمیں نالے پڑی جا رہے آتے نالے روئی جا رہے آئے یار ایسا تے لندر کھلے آئے شام تاک ایدہ دروازہ نے کھلے آ محلے والے گلی والے لوگ ہندے نے آج برا بندہ کرو ہی نہیں نکلے آ آج کی فلتہ دروازہ ہی نہیں کھلا لوگا نے ذرا ہمت کر کے ویکھئے دے سہی انہ دیوار پھلان کے اندر گیا ایک کی فلنو ویکھے آؤ تے مردہ حالتے اندر پایا گیا لوگا نے بتا لگیا لوگا نے لگے چنگا ہو گیا ایک گندہ بندہ ساڑے محلےوں نکل گیا ہے ساڑھی جان چھوٹ گئی ہے نہ کسے دی بیٹی دی عزت محفوظ ہے نہ کسے دی ہمشیر دی عزت محفوظ ہے ایک گندہ بندہ ساڑے محلےوں نکل گیا ہے دے اللہ جل جلال دی طرفون اجیدے دروازے تے لکھ دیتاں گیا ہے کاتغہ فارد لگا ہلکے فلا لوگوں تو اڈیاں گلہ اپنی جگہ ہون گیا ہے دوسری جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو بار تو آنوں باتا نہیں ہے پاہ میں جدہ بھی وڈا گناہ گار سی ہے پاہ میں جتنا مرضی ہے پاپی سی ہے تو آنوں باتا نہیں ہے انہیں میرے کلوں معافی مانگ لئیے میں انہوں معاف کر چڑھے آئے میری عیدے نرسلو ہو گئیے لوگوں میری تک کی فلدی سلا ہو گئیے میرے بھائی آئے آتے سہی نا سچا زیلہ جن نے مرضی کناہ کر لئیے نہیں پورا سال نے ماد پڑی اللہ دیاں نام فرمانیاں کر دا رہے ہیں اوے چال آگے پیچھے نہیں تیر رمضان جی آدھا آج سچی توبہ کر لئیے آج رب کو لو معافی مانگ لئیے ہیار پشلیاں کناہ دیاں محافیاں مانگ لئیے ایندہ نا کرندہ رب نلوادہ کر لئیے ای آسمان تو آواز آئے گی اللہ مانتاں و آمانا و آمیلا آمالا سوالہا و آلائے کئی بدل اللہ سیئے آدم حسنات و آکان اللہ غفور الرحیم اللہ منو تے توانو اپنے فضل نال اپنی رحمت نال اینا دن آتے اندر اینا رات آتے اندر اپنے اللہ کو لو اپنے گناہ دی معافی منگن والا بنائے اور اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہ ماتے پشمان ہو کے اپنے گناہ ماتے نادم ہو کے اللہ صحیح مانے آج توبہ استغفار نصیب فرمائے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح مانے آج عمل دی توفیق عطا فرماتے صدق اللہ علیہ وعظیم وصدق رسول نبی کریم ونہن علیہ شاہدیم وشاہ کریم والہمگللہ رب العالمی رب العالمی